قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید ابھی چین سے جان چھوٹی نہیں اور اب اسلامی ممالک کے اتحاد نے موڈی کو گھیر لیا ستاون اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کے ہنگامی اجلاس میں بھارت کے خلاف اہم فیصلہ دے دیا گیا موڈی کو لینے کے دینے پڑ گئے تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی حکمران بھی بھارت کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے محمد بن سلمان نے بھی موڈی سے مو پھیر لیا OIC کے ہنگامی اجلاس میں موڈی کے خلاف کون سے اہم فیصلے کر لیے گئے کیا اب اسلامی ممالک کا اتحاد مل کر کشمیر کا فیصلہ کروانے جا رہے ہیں آخر موڈی کو کون سی بڑی دھمکی دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سرنڈر موڈی کا ٹاپ ٹرنڈ تک بن گیا ہے کیا واقعی پاکستان کی سفارتکاری رنگ لے آئی ہے OIC کے ہونے والے اہم ترین اجلاس میں کشمیر ایشو کو لے کر کون سا بڑا مطالبہ کر دیا گیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جب مسلم مالک کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم OIC میں مقبوضہ وادی کو لے کر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے موٹی تو یوں سمجھنے بھارت کے لیے انتہائی منحوث ثابت ہو رہا ہے بھارتی تزیہ کار بھی اب یہ باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جلد از جلد موٹی کو راستے سے ہٹایا جائے نہیں تو ایک چائے والا موٹی پورے بھارت کو برباد کروا کر رکھ دے گا اور یقیناً ہو بھی ایسا ہی رہا ہے میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ OIC کے تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کشمیر ایشو کو کبھی بھی ایجنڈے کے طور پر اجلاس میں شامل نہیں کیا گیا مطلب کبھی مظلوم وادی کے لوگوں کے ایشو کو لے کر اجلاس طلب نہیں کیا گیا تھا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جب تمام اسلام ممالک کی نمائندہ تنظیم میں وادی کے ایشو کو مین ایجنڈے کے طور پر اٹھایا گیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ OIC کے ہنگامی ویڈیو اجلاس میں بھارت کے خلاف کون سے اہم فیصلے لیے گئے ہیں OIC کا مقبوضہ کشمیر پر رابطہ گروپ کا ہنگامی اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی LOC پر اشتعال انگیزی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے بھارت LOC پر شہری عبادی کو نشانہ بنا رہا ہے پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی مسلسل سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی اور اشتعال انگیزی سے خطے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یو این سیکٹری جنرل اور عالمی برادری بھارتی عمل کا نوٹس لے ہم نے پوری دنیا کو مقبوضہ کشمیر کے حالات سے آگاہ کیا ہے یو این سیکٹری جنرل نے بھی مقبوضہ کشمیر کے حالات پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا OIC اجلاس میں مودی پر بجلیاں گراتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ مودی حکومت کو چاہیے کہ عالمی میڈیا کو کشمیر کے حالات کی کوریج دے OIC اجلاس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جب تمام مسلم ممالک نے ایک آواز ہو کر یہ مطالبہ کیا کہ بھارت OIC وفد کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی نظریں OIC مسلم امہ کی جانب ہیں اجلاس میں دیگر ممالک وزراء خارجہ نے بھارت کے خلاف زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں عوام کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اجلاس کے پہلے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا اگر بھارت سرکار نے عالمی میڈیا کو کشمیر کے حالات کی قوج کی اجازت نہ دی تو پھر مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم انڈیا کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کی پابند ہوں گی اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے جمہو کشمیر کا مسئلہ پر امن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو ایک اہم بات بتائیں گے کہ محمد بن سلمان نے مودی کے خلاف کون سا خطرناک فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد اب کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے چانسز سو فیصد نظر آ رہے ہیں OIC کے زیرے تمام جمہو کشمیر رابطہ گروپ کا ویڈیو اجلاس جنرل سیکیٹریٹ جدہ میں ہوا جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ ترکی آزربائی جان سمیت دیگر مسلم ممالک کے نمائندوں نے خصوصی شرکت کی یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ OIC کا اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب لڈاک کو لے کر چین نے ہر محاذ گرم کیا ہوا ہے چین کا ماننا ہے کہ لڈاک کا بیشتر علاقہ بھی کشمیر کا ہی حصہ ہے جس پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد لڈاک کی خصوصی حیثیت کو موٹی سرکار نے نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اس کے بیشتر علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے وہاں دفاعی تنصیبات بھی بنانا شروع کر دی تھی جس پر چین نے متعدد بار احتجاج ریکارڈ کروایا لیکن پاگل مودی جس کے سر میں شاید گوبر بھرا ہوا ہے کوئی اثر نہیں ہوا پھر کیا تھا چین نے کاروائی کرتے ہوئے بھارتی فورسز کی خوب ڈھکائی کی اور جب وہ باز نہ آئے تو متعدد بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا چین کا ماننا ہے کہ لڈاک پر بھارت نے جان بوجھ کر قبضہ کیا ہوا ہے اور اب بھارت نے تمام حدیں کراس کرتے ہوئے ان علاقوں پر بھی اپنا قبضہ دکھانا شروع کر دیا جو چین کے قبضے میں تھے بات بتانے والی یہ ہے کہ چین اس وقت تین حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ پاکستان کے پاس دوسرا چین کے پاس جسے اقسائی چن کا نام بھی دیا جاتا ہے جبکہ تیسرے حصے پر بھارت قابض ہے جسے مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے اب اوائیسی جلاس میں بھارت کے قبضے میں موجود کشمیر ایشو کو اٹھایا گیا ہے کیونکہ مقبوضہ وادی کے لوگ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے مدی سرکار زور زبردستی سے مقبوضہ وادی کو بھارت کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے یہاں تک کہ دومیسائل کے ذریعے بھارتی شہریوں کو مقبوضہ وادی کے علاقوں میں بسا کر وادی کا تناسب تبدیل کرنے کی گناونی سازش کی جا رہی ہے بھارتی گنڈوں کو انتہائی سستے داموں پر کشمیر کی زمین بیچی جا رہی ہے تاکہ وادی میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد کو کم سے کم کیا جائے اور وادی کے بڑے حصے میں انتہا پسند ہندووں کو عباد کروایا جائے اوائیسی اجلاس میں عالمی برادری سے اپیل کی گئی کہ کشمیری عوام جو کئی اشروں سے اپنے جائز حقوق سے محروم ہیں اس کی مدد کے لیے ٹھوس کردار ادا کیا جائے اوائیسی اجلاس میں شرکت کرنے والے مسلم مالک کے نمائندوں نے اتمنان دلایا کہ وہ جمہو کشمیر کے عوام کی مسلسل مدد کرتے رہیں گے اوائیسی اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جرنل سے اپیل کی گئی کہ وہ انڈیا سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درامت کرانے اور خطے کی بہرانی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے ذاتی کوششیں بھی کریں اوائیسی اجلاس میں انڈیا سے کہا گیا کہ وہ جمہو کشمیر کے عوام کے خلاف سیکیورٹی آپریشنز فوراں بند کر دے اور کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کرے انڈیا متنازع علاقے کی عبادی کا بنیادی دھانچہ تبدیل نہ کرے اور تنازع کا تصفیہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کرنے کا احتمام کرے اجلاس میں انڈیا سے مطالبہ کیا گیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ظالمانہ قوانین ختم اور کشمیریوں کو ازادانہ نقل و حرکت کی ازادی سمیت تمام غیر قانونی قیدیوں کی رہائی یقینی بنائے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ او آئی سی اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے بلا روک ٹوک کشمیر میں جانے کی اجازت دے او آئی سی اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ انڈیا کے زیرے انتظام کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر رابطہ گروپ کا اجلاس پاکستان کی درخواست پر ہوا ہے محمد بن سلمان جو اس فارم کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ محمد بن سلمان نے کشمیر ایشو کو ایجنڈے کے طور پر او آئی سی اجلاس میں شامل کروایا ہے دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ عمران خان طیب اردگان اور مہتیر محمد کی گزشتہ سال کی کوشش رنگ لے آئی ہے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال پاکستان اور ترکی نے مل کر جب کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کی اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوشش کی تو اس وقت محمد بن سلمان دو قدم پیچھے ہٹ گئے تھے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اتحاد کو بڑی ٹیس پہنچی تھی جس کے بعد مہتیر محمد اور طیب اردوان نے مل کر ایک نیا اتحاد بناتے ہوئے کولالمپور سمیٹ کا انقاد کیا تھا جو محمد بن سلمان کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اگر تم مسلم امہ کے اتحاد کی بات نہیں کرو گے تو پھر ہم مسلم امہ کا نیا اتحاد بنا لیں گے لیکن دیر آیا درست آیا محمد بن سلمان کو بات سمجھ آ گئی اور آج آپ دیکھ لیں محمد بن سلمان نے مودی کے ساتھ اپنی یاری اور سرمایہ کاری کو ایک طرف رکھتے ہوئے اوائی سی کا کشمیر ایشو پر اہم اجلاس بلوا لیا اور بھارت کے خلاف اہم فیصلے بھی کروائے گئے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اجلاس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اجلاس طلب کرنے پر شاہ محمد قریشی نے سعودی حکومت کا خصوصی طور پر شکریہ دا دیا اب مودی چاروں طرف سے پکڑ میں آ گیا ہے لداکھ میں چین نے مودی کی گردن ویسے ہی بھوٹوں تلے دبوچ لی ہے مسلم ممالک کے اوائی سی اجلاس میں سخت ترین رد عمل نے مودی کے خلاف خطرے کی گھنڈی بجا دی ہے کیونکہ اگر مودی نے اسلامی ممالک کی بات نہ مانی تو پھر انڈیا کے ساتھ تجارتی روابط کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں بھارتیوں کو عرب ممالک سے فارق تک کیا جا سکتا ہے بھارت پر پبندیاں لگ سکتی ہیں ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے